آبس بن ربیہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عجرِ اسود کے پاس آئے اور اسے بوسا دیا اور فرمایا بلا شبہ مجھے یقین ہے کہ تو محض ایک پتھر ہے تو نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ نفع اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسا دیتا ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی بوسا نہ دیتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ اس لئے ارشاد فرمائے کیونکہ لوگ زمانہ قریب میں بتوں کے پجاڑی رہ چکے تھے وہ اس بات سے ڈڑے کہ کہیں عام لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس پتھر کو بوسا دینا یا ہاتھ لگانا پتھروں کی تعظیم کی اسی طرح کی ایک قسم ہے جس طرح جہلیت میں کی جاتی تھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اس فرمان سے اسلام کا مقصد واضح فرما دیا کہ دراصل یہ عمل اصول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تباہ کے زمرے میں آتا ہے